ملٹن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کی عوامی سواری زمین پر مگر قیمت آسمان پر پہنچ گئی ہونڈا کمپنی نے باعث کی قیمتوں میں پانچ ہزار سے پندرہ ہزار اور یامہا کمپنی نے تئیس ہزار سے چھبیس ہزار پانچ سو روپے تک قیمتوں میں اضافہ کر دیا عوامی سواری زمین پر مگر قیمت آسمان پر پہنچ گئی ہونڈا کمپنی نے باعث کی قیمتوں میں پانچ ہزار سے پندرہ ہزار اور یامہا کمپنی نے تئیس ہزار سے چھبیس ہزار پانچ سو روپے تک قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہائے رے مہنگائی کب سنی جائے گی غریبوں کی دہائی حکومت نے مہنگائی کی دلدل لے فسے عوام پر ایک دفعہ پھر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرول چودہ روپے بچاوٹی پیسے مہنگا نئی قیمت دو سو اٹالیس روپے چوہتر پیسے سی لیٹر ہو گئی ہائی سیٹ ڈیزل تیرہ روپے تئیس پیسے اضافہ سے دو سو چھہتر روپے چوون پیسے سی لیٹر ہو گیا قیمتیں مزید بڑھنے پر شہر اور یا کے عوام کا سبر بھی جواب دے گیا آپ کو بتاتے چلیں ہائے رے مہنگائی کب سنی جائے گی غریبوں کی دہائی حکومتیں مہنگائی کی دلدن میں بھسے عوام پر ایک دفعہ پھر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرول چودہ روپے چوہتر پیسے مہنگا نئی قیمت دو سو اٹالیس روپے چوہتر پیسے سی لیٹر ہو گئی ہائی سیٹ ڈیزل تیرہ روپے تئیس پیسے اضافہ سے دو سو چھہتر روپے چبون پیسے کا فی لیٹر ہو گیا کن سے مزید بڑھنے پر شہری اولیہ کی عوام کا سبر بھی لبریز ہو گیا پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے تئیس پیسے کا اضافہ ہوا جبکہ مٹی کا تیل اٹھارہ روپے تیرہ سی پیسے اور لائٹ ڈیزل اویل اٹھارہ روپے اٹھارہ سیٹ پیسے مہنگا ہو گیا پیٹرول کی نئی قیمت دو سو اٹالیس روپے چوہتر پیسے فی لیٹر مقرر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل دو سو چھتر روپے چوہن پیسے کا فی لیٹر ہو گیا مٹی کا تیل کی نئی قیمت دو سو تیس روپے چھبیس پیسے فی لیٹر ہو گئی اگر دھائی سو روپے کا پیٹرول ڈلوائیں تو پیچھے کیا بچتا ہے اچھا پیٹرول جب بڑھتا ہے تو ساتھ دوسری مہنگائی بھی آتی ہے بجلی کے بل دیکھ لیں انہوں نے آکے عوام کے اوپر اتنا بوش ڈال دینا ہے پیٹرول کا کہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں سیل دیس وغیرہ آپ کی اتنی کی اتنی ہے اخراجات آپ کے مزید بڑھ گئے ہیں شہر اولیہ کی عوام پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پر بڑھت پڑے کہتے ہیں کہ حکومت نے عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دیا عوام کو پیدل چلنے پر مجبور کر رہے ہیں مہنگائی کے ستائے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی کم کرنے آئی تھی لیکن پیٹرول کا بوجھ عوام پر ڈال دیا ہے مہنگائی میں ہو شربہ اضافہ کر دیا ہے کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتان حکومت نے ایک مرتبہ پھر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرول چودہ روپے پچاسی پیسے فی لیٹر مہنگا ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے تئیس پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہو گیا پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر میاں والی کے شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے حکومت میں ایک مرتبہ پھر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرول چودہ روپے پچاسی پیسے فی لیٹر مہنگا ڈیزل کی قیمت تیرہ روپے تئیس پیسے فی لیٹر ہو گئی اور پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر میاں والی کے شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پر میاں والی کے شہری پھٹ پڑے کہتے ہیں حکومت نے ظلم کی انتہا کر دی غریب کے لیے ایک بات کا کھانا مشکل ہو گیا حکومتی نمیندگان عمام کے ٹیکس سے مزے لوٹ رہے ہیں شہریوں کو کہنا تھا کہ سابقہ دور حکومت میں چار پانچ روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا مگر موجودہ حکومت نے حد کر دی عمران خان دور پہ بڑھاتا تھا چار بڑھاتا تھا ہم لوگ بھی اتجاد میں فرنٹ پہ ہوتے تھے کہ یار مہنگائی کافی زیادہ ہو رہی ہے لیکن اب یہ رات کے بارہ بجے پیٹرول بم گراتے ہیں یہ ظلم کی انتہا ہے پریشان حال شہریوں نے حکومت سے پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پر ڈی جی خان کے شہری بھی پریشان کہتے ہیں آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جینہ دشوار کر دیا ہے شہری حکومت کے خلاف ہٹ پڑے ہیں پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پر ڈی جی خان کے شہری بھی پریشان کہتے ہیں آئے روز بڑھتی مہنگائی نے جینہ دشوار کر دیا ہے شہری حکومت کے خلاف ہٹ پڑے ہیں ہم آدمی کی مشکلات کم نہ ہو سکیں ڈیرہ غازی خان میں بھی عوام پیٹولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر خاصے پریشان دکھائی دئیے پیٹول پمپر آئے شہری مہنگئی کا رونا روتے دکھائی دئیے ان کا کہنا تھا کہ ہر پندرہ دن بعد پیٹول کی قیمت میں اضافہ غریب عوام کے ساتھ سرسر زیادتی ہے ایجری مہنگئی تھی کہ ساری سوچ کر نہیں زیادہ شہریوں کا کہنا تھا کہ پہلے ہی آمدن کم ہے اور اخراجات رکنے کا نام ہی نہیں دے رہے جبکہ پیٹولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگئی کا نایہ طوفان جنم لے گا مہنگئی کے ستائے شہریوں نے حکومت سے غریب عوام کے حال پر رحم کی اپیل کرتے ہوئے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن وقار الحسن کے ساتھ آشری شفاق روحی ڈیرہ غازی خان مہنگائی کے بے رحم وار عام آدمی کا گوزر بسر ہو گیا دشوال پیٹولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نے عوام کا بھرکت نکال دیا مظفر گڑھ کے شہریوں کا پارہ ہائی سیل کی قیمتوں میں اضافہ کو حکومت کی ناکامی قرار دے دیا کہتے ہیں غریب آدمی کی زندگی پر مزید بوجھ پڑے گا اضافہ ناکابل قبول ہے حکومت پیسے پر نظر ثانی کرے جنوبی پنجاب بھر کی طرح مظفر گڑھ میں بھی پیٹولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی تیل کی قیمت بڑھنے سے دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد ٹرانسپورٹرز نے بھی کرائے بڑھا دیئے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے پیٹولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فوری طور پر واپس لیا جائے مہنگائی کے سطح شہری حلقوں نے حکومت سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمرا آمیل ڈوگر روحیم زفرگرڈ روک سکو تو روک لو ملک میں مہنگائی کا جن بے خابو شرائقی ساشاریات تین سیست کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی مئی کے مقابلے جون میں مہنگائی میں سی اشاریات تین چار فیصد اضافہ ہوا مالی سال دو ہزار اکیس بائیس میں مہنگائی کی شرائع اکیس اشاریات تین فیصد رہی گزشتہ برس مہنگائی کی شرائع بارہ اشاریہ ایک پانچ فیصد تھی ایک سال میں شہری علاقوں میں مہنگائی انیس اشاریہ آج فیصد اور دہی علاقوں میں مہنگائی کی شرائع تین تیس اشاریہ چھ فیصد ملک میں مہنگائی کا بول والا ہر چڑھتے دن کے ساتھ مہنگائی بلندی کی نئی چوٹیاں سر کرنے لگی مالی سال دو ہزار اکیس بائیس میں مہنگائی اکیس اشاریہ تین فیصد کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی مئی کے مقابلے میں جون میں مہنگائی میں چھ اشاریہ تین چار فیصد اضافہ ہوا گزیست ابرس مہنگائی کی شرائع بارہ شرائع ایک پانچ فیصد تھی ایک سال میں شہری علاقوں میں مہنگائی میں انیس شرائع آٹھ فیصد اور دہی علاقوں میں تیس شرائع چھ فیصد مہنگائی بڑھ گئی ادارہ شماریات کے مطابق جون میں بجلی اکاونی شرائع آٹھ فیصد مہنگی ہوئی ایک ماہ میں موٹر فیول سنتیس شرائع ایک تین فیصد آلو چونتر شرائع چھ اور انڈے انیس شرائع نو آٹھ فیصد مہنگے ہوئے دال مسور سترہ شرائع چار دو گندم تیرہ گھی بارہ دود آٹھ اور کوکنگ آئل سات شرائع نو آٹھ فیصد مہنگا ہوا ایک سال میں موٹر فیول پچانویں شرائع سات فیصد ماہ اندھن کی قیمت سات شرائع نو فیصد بجلی چونتر شرائع چھ پانچ فیصد اسٹیشنری تیس شرائع سات پانچ فیصد گھی چھتر شرائع سات فیصد اور کوکنگ آئل ستر شرائع آٹھ فیصد مہنگا ہوا جدید کولرز نے روایتی روم ائر کولرز کی جگہ لے لی مہنگائی کے باعث ملتان میں خصوں کی تیاری کا کام شدید متاثر ہوا مانگ بھی کم پڑھنے لگی ریپورٹ کر رہی ہیں سوہیرہ سارک ائر کولرز گرمی دور بھگانے کا بہترین ذریعہ سمجھے جاتے ہیں مگر بڑھتی مہنگائی سے روم ائر کولر اور ان کی خصیں تیار کرنے والوں کا کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے مارکٹ میں جدید کولرز آنے کے بعد روایتی روم ائر کولرز کی مانگ کم ہو گئی ہے یہاں مہنگائی بہت ہے ملتان میں اور یہاں میں کولر کی خصیں تیار کرانے آیا ہوں تو یہاں بس یہ بھی خصیں بہت مہنگی ہیں بہت ہی ہر چیز کی مہنگائی ہو گئی ہے ہر چیز کی یہ بھی زیادہ نہیں دیتی کاری گروں کے مطابق پہلے جون جولائی میں خصیں خریدنے کے لیے رش لگا رہتا تھا مگر اب اکہ دکہ ہی گھاک نظر آتے ہیں جبکہ خصوں کی قیمت پانسو سے بڑھ کر سات سو روپے ہو گئی ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ روم کولر کی نئی خصیں لینے آئے ہیں مگر قیمتیں بہت زیادہ ہیں مہنگائی کی وجہ سے روم ائر کولر کی خصیں تیار کرنے والوں کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوا ہے کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ سہیرہ تارک ملتان رکھ کریں گے رحیم یار خان کا رحیم یار خان انتظامیہ کی نا اہلی سیوریز مسائل نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی کذافی کالونی کی گلیاں گندے نالے پانی میں ڈوپ گئے آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے علاقہ مکینوں کا منسپل کمیٹی آفیس کے سامنے احتجادی مظاہرہ شدید نارے بازی کی مظاہرین نے 24 گھنٹوں میں سیوریز کا مسئلہ حل نہ ہونے پر دھڑنا دینے کا اعلان کر دیا مزید جانے گے آسن صدیق کی اس رپورٹ میں کذافی کالونی کا سیوریز کا مسئلہ حل نہ ہو سکا کذافی کالونی کے رہائشیوں نے منسپل کمیٹی آفیس میں احتجاجی مظاہرہ کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ سیوریز مسائل حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ڈیپٹی کمیشنر سے ملاقات میں مسئلہ حل کرنے کا وعدہ تو کر لیا جاتا ہے مگر عمل درامت نہیں ہوتا ان کے گھروں میں پانی داخل جبکہ گلیوں سے گزرنا محال ہے ہم آج ڈی سیو صاحب کے پاس بھی گئے تھے کل انہوں نے مہربانی کی یہ یقین دلائے کہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا آج ہم سیو صاحب کے پاس ہیں اور دو دن کا ان کو ٹائم دین ولکہ انہوں نے ہمیں آج کا دیا ہے ہم نے کل کا بھی دیا ہے اگر یہ ہمارا معاملہ مسئلہ حل نہ ہوا تو بھائی جان ہم یہاں بیٹھ کے سارے کے سارے دن لوگ ہیں ہم یہاں احتجاج کریں ڈیٹھ سال ہو گیا ہے پچھلی عید پہ مسئلہ حل ہوا تھا لیکن دوبارہ عید آ گئی ہے ابھی تک وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اب تو گھروں میں چار چار فٹ پانی ہے مدرسے میں پانی ہے مسجد میں پانی ہے لوگوں گھروں میں پانی ہے نہ کوئی مریض آ سکتا ہے نہ کوئی ایمبلنس آ سکتی ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ کوئی اندر آ سکتا ہے علاقہ مکینوں نے انتظامیہ کو سیورج کا مسئلہ حل کرنے کے لیے چوبیس گھنٹوں کا وقت دے دیا مسئلہ حل نہ ہونے کی صورت میں مسئل کمیٹی آفیس کے سامنے تنہ دینے کا لان بھی کیا ہے کم تنخواہیں نامنظور نامنظور ڈاکٹر بھی اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرنے پر مجبور شیخ زیدہ اسپطال رحیم یار خان میں وائی ڈی اے اور گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا تنخواہوں کے معاملے پر احتجاجی مظاہرہ سامنے آیا ڈاکٹروں نے آؤٹڈور سرویسز بھی بند کر دی مظاہرین نے ڈائریکٹر فائنانس کی مستقل تیوناتی تک احتجاج جہری رکھنے کا اعلان کیا دیکھتے ہیں عاصم صدیق کی اس رپورٹ میں اتھے رکھ شیخ زیدہ اسپطال کے پی جی آرز کو پوری تنخواہ ملنے کی بجائے صرف پچیس فیصد اجراء کرنے پر وائی ڈی اے اور گرینڈ ہیلتھ آلائنس نے مشترکہ ڈائریکٹر فنانس کے آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور آؤٹڈور سرویسز بند کر دی صدر وائی ڈی اے ڈاکٹر اینامو رحمان کا کہنا تھا کہ کبھی پی جی آرز کی تنخواہیں کم کی جاتی ہیں اور کبھی ڈھاک منازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ پیدا کر دیا جاتا ہے صدر گرینڈ ہیلتھ آلائنس ڈاکٹر امجد علی کا کہنا تھا کہ حسابتال میں فینانس مسائل مستقل ڈائریکٹر فینانس کی عدم تائناتی کی وجہ سے ہے ڈی ایڈ سال سے یہاں پہ کوئی مستقل ڈی ایف لگایا جا رہا ہے ایڈیشنل چارج دے کہ یہاں پہ بٹھا دے جاتا ہے بندہ وہ ہفتے میں یا پندر دن میں ایک دن آتا ہے اور یہاں شیخ دیت ہاسپیڈل کو مسائلتان بنا کے چلا جاتا ہے پرمننٹ ڈائریکٹر فینانس دیا جائے اور تمام عملے چاہے وہ سویپر ہے چاہے وہ پروفیسر ہے ڈاکٹر ہے جتنے بھی لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں جو ان کی جائز تنخواہ ہے وہ ان کو دینی چاہیے وائی ڈی ای نے ڈائریکٹر فینانس کی مستقل تائناتی تک احتجاج چاری رکھنے کا اعلان کیا کیمرمن انورسول کے ساتھ آسیم صدیق روحی پہیمیان خان مولتان کے صوبائی حلقہ دو سو سترہ میں زمین الیکشن کی انتقابی مہم تیز سیاسی ڈائروں کی رون کے دو بالا ہو گئی مسلم لیگ نون کے الیکشن آفیس پر رش پڑ گیا کارکونام سلمان نائم کی جیت کے لیے پورظم دکھائی دیتے ہیں مزید جانیں گے جنیت انور کی اس ریپورٹ میں ملتان کے صوبائی حلقہ دو سو سترہ میں زمین الیکشن کی انتقابی مہم زوروں پر ہے مسلم لیگ نون تحریک انصاف جماعت اسلامی اور تحریک لبیہ کے امیدوار آمنے سامنے آ گئے سیاسی ڈیروں پر گہمہ گہمی عروش پر پہنچ گئی ملتان کے صوبائی حلقہ دو سو سترہ کے زمنی الیکشن کے سلسلے میں مسلم لیگ نون کے الیکشن آفس میں رش پڑ گیا کارکنان کی آمد کا تانتہ بندھا رہا کارکنان نے کہا کہ سترہ جولائی کو سلمان نیم کی جیت یقینی ہے سیاست ایک ہوتی ہے عبادت اور عوام کی خدمت الحمدللہ گزشتہ کوئی آٹھ سال سے سلمان نے اس علاقے کے اندر عوام کی خدمت کر رہا ہے چاہے وہ کسی ہسپتال کی صورت میں ہو چاہے وہ نوجوانوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کا فیسٹیول ہو لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس بار ووٹ خدمت کا ہوگا سلمان نیم نے حلقہ کے خدمت کی ووٹر سلمان نیم کے حق میں ہی ووٹ کاسٹ کریں گے پارٹی کارکنان کی جانب سے امید وران کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی کیمروین سفیر احمد کے ساتھ جنید انور روحی ملتان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما مغتوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت کے پاس ملکی محشت صدار نے کہا کوئی پروگرام نہیں حلیف جماعتیں اب اطلافات کا اظہار کرتی نظر آتی ہیں تمام بہرانوں کا واحد حل جلد از جلد الیکشن کروانے میں ہی ہے مزید جانے کے مزرخان کے اس رپورٹ میں سابق وزیر خواجہ شاہ محمود قریشی نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے بار میڈیا سے گفتو میں کہا کہ حکمران صرف ملک کو گیارہ سو اورپ کا ٹکہ لگانے آئے تھے ان کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں تین ماہ میں عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کے رکھ دیا ہے پی ٹی اے کی دورے گمر میں ایک سپورٹ بڑی اور ریکارڈ ٹیکس کھٹا گیا گیا وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پچاس روپے کی جو لیوی لگائی ہے یہ اپنے ابھی اس پر عمل درامت نہیں کرنا اور کل رات پندرہ روپے پیٹرول کی جیمز بڑھا دی گئی یہ قوم کے ساتھ ایک مزاک کر رہے ہیں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ سے چیز نکل چکی ہے مکدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ وزیرلہ پنجاب کا الیکشن کل ادم قرار دیا تو پھر ان کو تحفظ کیوں دیا جا رہا ہے دوبارہ گنتی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ان کے بکلہ نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے امید ہے وہ ہمارا نقطہ نظر سنیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن اگر کل ادم قرار دے دیا گیا تو پھر حمزہ شہباز شریف کیسے کنٹیگو کر سکتے ہیں اور ان کے آرڈرز ان کو پرٹیکشن کس بنیاد پر دی جا رہی ہے یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے نائب کپتان شاہ محمود قریشی نے قبل از زین ریٹرننگ افیسر سلیم اختر خان سے ملاقات بھی کی ان کا کہنا تھا کہ ان کے مدد مقابل سرکاری امید وار کورڈ آف کنڈک کے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں جس کے ثبوت بھی فرام کر دیا گئے ہیں کیمرمین رانا بلال کے ساتھ مذر خان ملتان پارلیمانی لیڈر سینٹ اور سابق وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی کہتے ہیں صرف اقتدار میں حکومت کے ساتھ ہی نہیں بلکہ مشکلات میں بھی ساجہ دار ہیں اتحادی اگر طویل مددی حکومت کا فیصلہ نہ کرتے تو پاکستان کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا جنید انور کی ریپورٹ میں مزید جانیں گے گلانی ہاؤس ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی کا کہنا تھا کہ مشکل فیصلے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں صرف اقتدار میں حکومت کے ساتھی نہیں بلکہ مشکلات میں بھی ساجہ دار ہیں کہ اگر ہم حکومت میں آئے ہیں تو اس حکومت میں ہم شیرنگ آف پاور کے لیے نہیں آئے ہم شیرنگ آف برڈن کے لیے بھی آئے ہیں ہم ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی ہم آئے ہیں اور آج آپ جو سوالات کر رہے ہیں میں ان کے طرف سے جواب دے رہا ہوں یوسف رضا گلانی کا کہنا تھا کہ ہمیشہ کہا کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات شفاف نہیں تھے اب شام مود کریشی بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں دھاندلی سے شکست دی گئی طریقہ انصاف کو بتانا چاہتا ہوں کہ عوام سمجھدار اور باخبر ہیں اب پی ٹی آئی انتخاب کسی صورت نہیں جیت سکتی گبائی فرما منسٹر فورن افیل نے دے دی کہ میرے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی تو اب آپ خود سوچ لیں کہ جب وہ خود مانتے ہیں کہ میرے ساتھ دھاندلی میری پارٹی نے کرائی تو ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن جو تھا وہ رگڑ تھا یوسف رضا گلانی کا کہنا تھا کہ ہم نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کرائے جس میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی طریقہ انصاف نے نہ کام کرائے اور نہ کسی اور کو کرنے دے رہی ہے کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ جنید انور روحی ملتان پولیو سے پاک معاشرے قضم مزفرگڑ میں محکمہ صحت کی جانب سکدامات تیز جولائی کے وسط میں انصداد پولیو مہم دوبارہ شروع ہوگی ترجمان محکمہ صحت ادنان لگاری کہتے ہیں پولیو ایک موزی مرض ہے والدین بچوں کو انصداد پولیو کے قطرے پلائیں مزید جانیں گے آمیر ڈوگر کی اس ریپورٹ میں جنوبی پنجاب بھر کی طرح مزفرگڑ میں بھی انصداد پولیو مہم کے سلسلے میں تیاریاں تیز کر دی گئیں ترجمان محکمہ صحت ادنان لگاری نے کہا کہ مزفرگڑ میں پولیو مہم جولائی کے وسط میں شروع ہوگی دو ہزار سے زائد ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی مزفرگڑ کی چاروں تحصیلوں میں انصداد پولیو مہم کی مکمل مونیٹرنگ کی جائے گی دریائے چناب کے پار بھی ٹیمیں بھیجوائی جائیں گی ترجمان محکمہ صحت نے کہا کہ مزفرگڑ میں اس طرح پولیو کو کوئی کیس نہیں آٹھ لاکھ سے زائد بچوں کو انصداد پولیو مہم سے بچاؤں کے قدرے پلائے جائیں گے پولیس اور انتظامے کے ساتھ مل کر انصداد پولیو مہم کو ہر صورت کامیاب بنائیں گے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ پولیو سے بچاؤں کے لیے آگاہی مہم جاری ہے والدین سے بھی اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں کیمرہ ٹیم کے امرہ آمل ڈوگر روحیم زفرگر